کاسانِ محمد کے بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانِ محمد کے نہ جانے کس قدر اونچے ہیں کاسانِ محمد کے بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانِ محمد کے کوئی بغداز سے پیلے کوئی اجمیر سے پیلے بہت مشہور ہے یہ دونوں میں کانِ محمد کے کوئی بغداز سے پیلے کوئی اجمیر سے پیلے بہت مشہور ہے یہ دونوں میں کانِ محمد کے حضرتِ قاری ادریس رضا قادری مقتصر وقت میں بہت اچھا پیغام دے کر کہ ہمارے اور آپ کی سماعتوں سے رخصت ہو گئے خدا کی قسم وہ یہی پیغام آپ کو دینا چاہ رہے تھے کہ جسم پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے کہ جسم پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے خدا کی قسم آج کے جلسے میں عراقین کمیٹی نے جن جن حضرات کو مدو کیا ہے خدا کی قسم ہر شخص بذات خود کامیاب شخص کا نام ہے ایک جانب شہن شاہ ترنم شار ملک ہندوستان بھائی قاری محمد علی فیضی جن کا تعلق براؤں شریف سے ہے آپ سنیں گے تو آپ کا دل یہی کرے گا کہ قاری محمد علی نبی کی نات پڑھتے رہیں ہم تمامی غلامان مصطفیٰ اسی انداز سے سنتے رہیں وہی پر ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں شہکار ترنم پیکر ترنم شار ملک ہندوستان حضرت صدام رضا حسینی جن کا تعلق کٹرا شہجاپر کی مقدس زمین سے ہے وہ کافی دیر سے ممبر نور پر تشریف فرما ہے اور کمیٹی والوں آپ نے خطیب کا آج کے جلسے میں جن کا انتخاب کیا نا وہ خطیب بہت تنمول خطیب ہے وہ خطیب اتنا مقبول خطیب ہے جن کی تقریر سننے کے لیے لوگ کئی کئی سو کلومیٹر کا سفر تے کرتے ہیں جس کو پوری دنیا شہنشاہ خطابت آبرو اہل سنت اسلامی اسکولر حضرت اللام مفتی مسیح الدین حشمتی گونڈ بی کے نام سے جانتے ہیں ان کا بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سماد کرنا ہے اور ہرنا والو آپ تو اپنے مقدر پر قربان جاؤ نبی کے جلسے میں نبی کے لادلے کی آمد ہو رہی ہے جن کے قدموں کی برکت سے زندوں کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے ساتھی ساتھ قبرستان کے مردوں تک کا فائدہ ہوتا ہے وہ نبی کا عظیم شہدادہ وہ نبی کا عظیم لادلہ جن کے بارے میرے امام نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اسی گھرانے کا عظیم شہدادہ جس کو دنیا پیر طریقت رہبر راہ شریعت آبرو اہل سنت ترجمان مسلکی آلہ حضرت آل نبی اولادی علی پیر سید سرکار سوہل ملت قیامت چند ہی لمحات کے بعد ممبر نور پر ہونے والی ہے انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے حضرت کے رکھے زیبا کی زیارت کریں گے زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آقوں کی روشنی اپنی نیکی میں اضافہ فرمائیں گے بات چلی ہے مدینے والے آقا کی بات چلی ہے مدینے والے آقا کی شاعر کہتا ہے ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے قطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے سامنے کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ دو یا تمہیں دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خوشی خوشی نہیں بلکہ زبردستی لا کر کے بٹھال دئیے گئے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے غصے میں بیٹھے سچی بات ہے اس میں دو چار لوگ تو ایسے بیٹھے نابی تک انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے نابی تک ماشاء اللہ کہا ہے نابی تک الحمدللہ کہا ہے اب پتہ نہیں دل ہی دل میں ہائے اللہ ہائے اللہ تو نہیں کر رہے کیونکہ یہ نبی کا جلسہ ہے یہاں مسکرا کر کے بولیں گے ڈبل سباب ملے گا ایک تو سبحان اللہ کہنے کا سباب اور مسکرانا میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے آپ بولیں گے تو اچھا لگے گا نا مثال کے طور سے کبھی آپ میرے گھر پہ آ جائیں اور مجھ سے بات کریں میں آپ کے سامنے ایسا خاموشی کے ساتھ چھپا رہوں اور بالکل دیکھتا رہوں کچھ نہ بولوں تو صحیح بتائیے آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی نا کہ یار یہ توجہ سے مولانا بات نہیں سننے تو آپ بات کرنا بند کر دیں گے اور آپ بھی اسی انداز سے بیٹھیں نہ سر ہلا رہے ہیں نہ خود کو ہلا رہے ہیں نہ زبان ہلا رہے ہیں ایسے بیٹھے اور ٹک ٹکی بنا کر دیکھ ہی رہے ہیں تو آدمی کمزور ہے کمزور بوڈی کا آدمی ہے کمزور دل ہوگا اس کا کیا معلوم تمہارے اس خاموشی کو دیکھ کر وہ سوچنے لگے یار یہ پتہ نہیں دل ہی دل میں کوئی پلان تو نہیں بنا رہے ہیں تو یہ بھی تو سب دیکھنا پڑتا ہے نا آپ بولتے رہیں گے اچھا لگے گا بولیں گے نا انشاءاللہ امید کرتا ہوں بولیں گے شاعر کہتا ہے ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے بولیے 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 بھئی بولیے ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے قطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے سامنے کنکر بھی جانتے تھے خدا کے حبیب کو بوجہل بے بکوف تا کنکر کے سامنے کہتے ہیں کس کو خوف اگر دیکھنا ہو یہ جاکر علی کا نام لے خیبر کے سامنے اب جاتے جاتے یہ آخری مصرے سننے اور ایک قدیم لہجے کو سماعت کر لیں کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لئے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں شیف سمجھ کے بولیے گا ہرنا والو اگر شیف دل پہ اٹتچ کرے تو آپ کی آواز زبان سے نکلنا چاہیے کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں چان سے جب جب چاہاں کھیلا جب چاہاں تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں جو ممبر شریف پر میرے خاندان والے بیٹھے ہیں کبھی کبھی دو چار منٹ کے بعد یہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں کیونکہ جتنا سواب نیچے بیٹھنے والوں کو سبحان اللہ کہنے میں ملتا ہے اتنا ہی سواب ممبر شریف پر بیٹھنے والوں کو سبحان اللہ کہنے میں ملتا ہے سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں جب ممبر شریف پر بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرتے رہو ممبر شریف پر بیٹھنے کا حق کیا ہے میرے خاندان والوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اس کی بجے یہ ہے ممبر شریف پر جتنے بیٹھے ہیں یہ سب انجن ہیں اور آپ سب ڈبے ہیں اور صحیح بتاؤ ہرنا والوں سینے پہ ہاتھ رکھیں جب گاڑی کا انجن چلتا ہے تب ہی تو پیچھے پیچھے ڈبے چلتے ہیں جہاں انجن رک جاتا ہے وہ ڈبے بھی رک جاتے ہیں جب انجن ہی رکا ہو تو ڈبے کہاں سے آگے بڑھیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں ایک دو منٹ کے بعد آپ کہہ دیا کہ میں میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں کہ جن کے لیے خود کابہ چھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں اور چان سے جب جب چاہاں کھیلا جب چاہاں تب توڑ دیا چان سے جب جب چاہاں کھیلا جب چاہاں تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں 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 رب نے تو محبوب کہا ہے توہا اور یاسین کہا ہے رب نے تو محبوب کہا ہے توہا اور یاسین کہا ہے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں رب نے تو محبوب کہا ہے توہا اور یاسین کہا ہے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں آنے والے شیر پر خاندان والوں کی توجہ کہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں مرضی رب سے سم نبیوں کا مسجد اقصہ تھا قبلہ مرضی عرب سے سب نبیوں کا مسجد اقصاد تھا کبلا سوچ جن کی کبلا بدلے سوچ محمد کیسے ہیں اسی لئے تو کہا تھا کہ بلا بلا کے نصیب سویا جگہ رہے ہیں مدینے والے اور نصارہ جنت کا عاشقوں کو کرا رہے ہیں مدینے والے ہمارا دانا ہمارا پانی اونی کی چوکڑ سے چل رہا ہے کھلا رہے ہیں مدینے والے پلا رہے ہیں مدینے والے اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان کی وہ مخملی آباد شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان بلبل باک مطینہ حلام سمدانی آنشک محبوب سبحانی حضرت صدام رضا حسینی سے ادارش کرنا چاہوں گا وہ مائک بنائیں اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منبر و مجللہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال ویلکم ان مصروں کے ساتھ کہ غور سے سلے میری بات زمانے والے جتنے کمیٹی کے لوگ بیٹھیں اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ آپ نہ اٹھائیں کمیٹی والے ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ کہ غور سے سن لے میری بات زمانے والے ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے پڑھ کے دیکھو تو ذرا جنگِ بدر کی تاریخ مٹ گئے تین سو سیرے کو مٹانے والے دونوں ہاتھوں کو پرچمی اپ بات بنا لے کمیٹی والے ہاتھوں کو اٹھا لے اور پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بہلے نارے تکبور نارے رسالت فیطان غوث آدم مستقی علیہ حضرت آمدے سرکار سوہلے ملت واحدی دولا اسلاح معاشرہ کون فرنس سردبینِ حرنہ حلانہ نے حرنہ عراقینِ کمیٹری نارے حدی 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 موسیقی